پرسار بھارتی ادھلک حگار کی پرستتی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ پرسار بھارتی ادھلک حگار کی پرستی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ پرسار بھارتی ادھلک حگار کی پرستی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ جان ہے ادھلک حگار دور کا انمول خزانہ سنتا ہے کلکتہ پہنچ گیا ہے کتنی بار کہا ہے کلکتہ آنے سے اٹھا دینا اٹھا دینا مگر دیکھو ابھی بھی سویا ہوا ہے پھر نہیں اٹھانے سے رونا دھونا سنو کر گئے گا آری اٹھ کے دیکھ کلکتہ آ گیا شہروں کا شہر کلکتہ نگروں کا نگر مہا نگر کتنے آدمی کھالی جھولا لے کر آئے یا لکپتی بن گئے اور کتنے لگپتی کلکتہ آ کر فکیر بن گئے آج اب نگری یہ کلکتہ آرے وہ اپنے گاؤں کے دھنپتی بابو کا لڑکا کئی سال پہلے کلکتہ آیا مگر ابھی تک لوٹان ہے کھو گیا اور اب دیکھو نا بڑھو کے پاس کتنا روپیہ پیسہ کھیتی باری کون کھائے گا یہ سب جہاج سمجھے رتن گھس گھس کر تیرتے ہوئے جاتے ہیں کتنی دور بلائیت امریکہ چیل جپان مہینہ پر مہینہ سال پر سال لگاتر چلتے رہتے ہیں ہاں سمجھ لے کہ لوگ اپنا نہانا دھونا کھانا پینا سب اسی جہاج میں اور کتنے لوگ لگتا ہے جہاج خود ہی ایک شہر ہو ہاں جیسے مانو یہ پورا شہر تیرتے تیرتے جا رہا ہو ہمارا بابو کہا کرتے تھے کہ کلکتہ میں سب کوئی کشنے کچھ کھوزنے کے لیے آتے ہیں کوئی روپیا پیسہ کوئی مان سنمان کوئی مان مستی سب کو کیا سب کچھ ملتا ہے کلکتہ کی راستے میں سب کچھ کھو جاتے ہیں یہ کلکتہ ان کا سارا نشان میٹا دیتا ہے میرا تو ادھر سب کچھ کھو گیا ہے موسیقا موسیقا دیدی ہلامت دیدی ہلامت مرگل مچھلی کنڈے ہیں ایک بھی کتلا مچھلی کا چارہ مینٹ رام واپس ارے بھائی ٹھیک سا ہلا آتے جاؤ لوئے چا ساری مچھلیاں مر جائے جو تو اپنے ہڑیاں لاؤ ارے تجھے اور دوسری ہڑیاں نہیں ملی کیا سیدھر رسوی علی ہڑیاں اٹھا کے لے آئے پھر جب ساری مچھلیاں مر جاگی تا دوست میرا ہوگا اے سادن ایک باڈی سے زیادہ مت دینا اس ہڑیاں میں دو باٹی دینے سمجھے گی نہی ارے تُو کہاں جا رہا ہے ہم 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 موسیقی 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 اگر اگر راستے میں کوئی بولے چلو تمہارا دینی کا پاس پہنچے دو خبردار مد جانا ایک دم ہا کر دے بے سمجھا بلکل گول کر دے گا جاؤ با با انہم کھل کر دے گا جاؤ ندی سے آکا سے لہروں سے ہوا سے کتنے جو باتیں ہوتے ہم تو نہیں جنتے ندی سے آکا سے لہروں سے ہوا سے کتنے جو باتیں ہوتے ہم تو نہیں جنتے ہم سے جامن سے بکھل سے موکھل سے کتنے جو باتیں ہوتے ہم تو نہیں جنتے ہم سے جامن سے بکھل سے موکھل سے کتنے جو باتیں ہوتے ہم تو نہیں جنتے یہ گانا ماں گایا کرتی تھی میں نے تو کبھی نہیں سنا میں نے تو خالی تیرے موں سے سنا ہے اے بدھو رام تو اتنا سا تھا جب ماں مری تھے مجھے کچھ یاد نہیں اچھا تو ہر وقت چپکی کیوں رہتا ہے ہٹ نہیں دی دی نیند آ رہی ہے کھانا کب پکے گا بس جھول ابھی ہو جائے گا دیکھ تو کیسے اوبل رہا ہے گرم گرم بھات ٹینگڑا مچھلی کا جھول کھا پی کر آرام سے سو جانا بھات ہو جائے تو مجھے بھی دے دینا آج بہت دورنا پڑا ہے کہاں گئے تھے بابو تیری دیدی کا انتظام کرنے انتظام تو ہو گیا اچھا لڑکا ملا ہے بابو لوگ سے ایک پوکری جارہ لیا ہے بہت بڑی پوکری مچھلی پالتا ہے پھر ماں باپ نہیں ہے بھائیار بھاوی آلک رہتے ہیں کوئی جنجھت نہیں پھر تیرے چلے جانے سے ہمیں بہت تکلیف ہوگی یہ گھر سمھالے گا کون اتنے دن تک تو تو سمھالتی رہی میرے دن تو کسی طرح سے کر جائیں گے پھر رہتن کا بہت تکلیف ہوگی پھر اس کے لیے تو سعادی نہیں روک سکتی ماں دن ور دن عمر بڑھتی جا رہی ہے شادی ہونے کے بعد تو چلی جائے گی دیگی تھت بھتھو تجھے چھوڑ کر بھلا میں رہ سکتی ہو میرا تو ایک ہی بھائی ہے تجھے چھوڑ کر تو میں کہیں جاؤں گی ہی نہیں کھانا کب ہوگا مجھے جوڑ سے نیند آ رہی ہے بس ہو گیا اوہو بھدھو کلکتے شہر میں سبھی لوگ فتپات پہ چلتے ہیں رستے میں نہیں رستے بنے ہیں باس کار ٹیمپو کے لیے اور فتپات بنے ہیں پیدل چلنے والوں کے لیے کہاں سے آیا کیا ہاں میرا گھر ہے گساوا پہلے دفعے کلکتے آیا ہاں آج ہی صبح آیا ہوں بابو ناؤں میں بیٹے ہیں اور تُو نکل کے بھاگ آیا نہیں میں بھاگ کے نہیں آیا دیدی کے پاس جا رہا ہوں تیری دیدی کلکتے میں رہتی ہے ہاں کہاں بہو بجال ابے بہو بجال میں کہاں وہ مجھے معلوم ہے تو پھل جائے گا کیسے ایسے ہی سب سے پوچھ داش کرتے چلے جائیں گے تیری دیدی ہیما ملیہ دیکھا ہے جو نام لیتے ہی پتہ بتا دے گا تم کہاں رہتے ہیں کیوں میں یہی رہتا ہوں فتپات پہ میرا ڈیرہ دیکھے گا سامنے ہی ہے چلا تمہارے بابو دیدی سب کیا تمہارے ساتھ رہتے ہیں نہیں میں کیلہ ہی رہتا ہوں پھر وہ لوگ کہاں رہتے ہیں پتہ نہیں چلا یہ دیکھ میرا ڈیرہ یہ ہے بسترہ رات میں یہی سو جاتا ہوں ڈر نہیں لگتا ارے ڈر کہے کو کتنے سارے آدمی جو یہاں سوتے ہیں اب چل میں میرے کام کی جگہ دکھاتا ہوں اور سن بہو بجار یہاں سے بہت دور ہے آگے جا کے ٹرام راستہ ملے گا کام راستہ ٹرام راستہ جس راستے کے اوپر ٹرام گاڑی چلتی ہے کبھی دیکھی نہیں ہے ٹرام گاڑی نہیں ٹرین کی طرح ہوتی ہے مگر سمجھ لے چھوٹی دو ڈبو کی ٹرین گاڑی بجلی سے چلتی ہے ابے اتنی دیر کیوں کی ہے اکیلا میں کہاں کہاں سمالوں جی ابھی فٹا فٹ ہاتھ چلاتا ہوں نین ٹوٹنے میں دیر ہو گئی تھی نا تھوڑی کل نائٹ شو سنما دیکھنے چلے گیا تھا کون سا سنیاں ابے مقدر کا سکندر کیا فلم تھی جی جیسا گانا ویسا ہی ڈشوم ڈشوم تو بہت سنما دیکھتا ہے بیٹا پیسہ جو ہم سے کماتا ہے اسے جما کے رکھ بیٹا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے نہیں تو دنیا میں کچھ نہیں میں تھوڑی ہی پیسہ خرچہ کر کے سنما دیکھتا ہوں جی رات میں انٹوال میں بادام جو بیستا ہوں وہی سنما والے بابو جو ٹکیٹ بیستے ہیں کام میں لگا دیا تو بہت چلاک ہے بیٹا اے کام کرے گا بول اے گاؤں میں کیا رکھا ہے کلکتے میں گانا بجانا سنما جو دل چاہے کلتا جا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں بول کرے گا تو لگا دوں ابھی سے نہیں میں دیدی کے پاس جانا چاہتا ہوں بابو وہ راتن کہا ہے یہی تو تھا بیٹی راتن اے ہو راتن ابھی تو یہی تھا اچھا میں دیکھ کے آتا ہوں راتن اے راتن دیدی اپ چلی جا رہی ہے اے راتن اے راتن absolutely ویدی اے راتن موسیقی 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 دی دی آرے رتن بشواس نہیں ہوتا ہے یہ میں کیا دیکھتی ہوں میرا بھائی کس کے ساتھ آیا اکیلے اتنی دور اکیلے چلا آیا دور کہاں چار میل کا تو راستہ ہے دی دی کیا بات ہے میں تیرے پاس رہوں گا ہاں کیوں نہیں میرا اکیلے گھر میں دل نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا اچھا وہ باد میں بات کریں گے پہلے تُو یہ بتا کچھ کھا کے آیا ہے کی نہیں ہاں صبح بابو نے کھلا کے بیجا تھا اور یہ دیکھ تیرے لئے امرود لائے اپنے بگیچے کے ہیں ہاں رے سالہ بابو امرود سے دیدی کے لئے میرے لئے نہیں ندی سے آکار سے لہروں سے ہوا سے کتنی جو باتیں ہوتی ہم تو نہیں جانتے آم سے جامن سے بکل سے مکل سے کتنی جو باتیں ہوتی ہم تو نہیں جانتے بابو کیسے ہیں رہے پرسو بکھار ہو گیا ہے اچھا بہت بکھار تھا بہت تیج پھر کل سے تھوڑا کم ہے ہم کل تو مشلی بھی مارنے گئے تھے پھر ملی مشلی نہیں بابو کہتے تھے کہ آج کل نہ جانے کیا ہو گیا ہے کی ندی میں بھی مشلی نہیں ملتی اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بھوکو مارنا پڑے گا بہت کھایا دیدی تو نے اتنا کھلا دیا کی بس چلا تو یہاں سو جا ادھر تو کدھر سوئگی ایک دم بودھو ہے میں تیرے پاس ہی سونگا نہیں رے میں ادھر سونگی تیرے بھائیا کے پاس کیوں کیونکہ میں نے تمہارے دیدی سے شادی کیا سالہ بابو جب تم شادی کرو گے تم بھی اپنے بی بی کے وقت سو گے چل اب تو سو جا ڈرے گا تو نہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو مجھے بلا لینا چل جا لا میں پوچھتا ہوں ارے ارے دیکھ تو کتنا پانی ہے بال میں بخار آ جائے گا جا کبڑا بدلی کر کیا دی دی میں تیرے پاس رہوں گا پھر بابو کو دیکھے گا کون پڑھے گا لکھے گا کون سکول جائے گا کون ارے رتن کو یہی پر رہنے دونا وہ رہنے سے تم ہی تو خوش راؤگی ارے رتن کیا ہوا چاول نہیں ملا ہاں مل گئے یہ لو اچھا جا اس کمرے سے تھوڑی ترکاری لیا چھےٹھو آلو دوٹھو پیاز دوٹھو بینگن روز روز تو اکیلے ہی کرتی ہوں اب تو مل گیا ہے تو تجھے پریشان کر رہی ہوں پریشان کیس بات کا مجھے تو اچھا ہی لگ رہا ہے لا دیدی ایک کھیل دیکھے گی کیا آرے یہ سب تُو نے کہاں سیکھا ایک سادو بابا ندی کنارے بیٹ بیٹ کے کرتے تھے میں نے دیکھ دیکھ کے سیکھ لیا اور یہ دیکھ دوسرا آرے آرے یہ کیا کر رہا ہے چھوڑ ننے بدن پر چھوٹ آ جائے گی چھوٹ کیوں لگے گی سادو بابا کہتے تھے شریر کی تندرستی کے لیے روز صبح یہ آسن کرنا چاہیے آرے بابو آ گئے مجھے واپس لینے کے لیے آئے میں نہیں جاؤں گا میں تیرے پاس رہوں گا اچھا بابا پہلے بابو سے چل کر تھوڑا ملتو لیں پھر تین چار روز کے لیے تیرے یہاں ٹھہرنے کا بندوبست ہوئی جائے گا اے بچہ کہاں جا رہے ہو دیدی کے پاس اچھا اکیلا ہی ہو یا ساتھ میں کوئی ہے بابو ناؤں میں بیٹھے ہیں تمہاری دیدی کہاں رہتی ہے بہو باجار بہو باجار اور یہ راستہ تو بہو باجار نہیں جائے گا ہاں بہو باجار جانے کے لیے دوسرا راستہ پکڑنا پڑے گا چلو میرے ساتھ میں تمہیں تمہارے دیدی کے پاس لے جاؤں گا نہیں دوسرا راستہ دوسرا راستہ دوسرا راستہ ہم ان بدماشوں کو جرور پکڑ لیں گے اب پکڑنے سے کیا ہوگا دروگا بابو ہمارا جا لکسان ہوا وہ تو کبھی واپس نہیں آئے گا ایسا کیوں بولتے ہو تمہاری لڑکی ضرور واپس ملے گی ہم لوگ اس کی تلاش میں پوری فورس لگوا دیں گے مگر اس کی عزت کوہن واپس کرنے گا دروگا بابو عزت ہم نے تو کبھی کسی کا بولا نہیں چاہا ہمارا جماد اپنے محنت کی کمائی کھاتا ہے کبھی بھی کوئی بولا کام نہیں کیا ہے پھر ہماری قسمت میں یہ بیجتی کہاں سے سادن بھائیہ دیدی کو کیا ہوا مجھے معلوم نہیں تم سے کہا تھا نا ہم تمہاری لڑکی کا پتہ لگا لیں گے پتہ مل گیا ہے وہ کل کہتے کہ ایک تھانے میں ہے اسے سپتال بھی بھی جا گیا تھا وہیں پر پتہ چلا کہ اس کے ساتھ بلاتکار کیا گیا ہے اب مجرم بچ نہیں سکتا اگر پکڑا گیا تو اب چلو لڑکی کو واپس لانا ہے نا مگر دیکھو کبھی کبھی تھانے میں جانا پڑے گا ویسے تین چار بادماسوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے جن کے اوپر پہلے سے ہی بلاتکار کا ارے یہ تو ہماری مکنداز کا لڑکا ہے نا ہاں بہت دکھی ہے بیچارا بچپن میں ہی ماں چلوشی دیدی نے اسے پالا پوچھایا پھر دیدی کا بھی اہی حال مگر اس کی دیدی تو بہت سکھ سے دین بٹا رہی ہے اچھا میں نے تو کچھ سنا نہیں ہاں بہت سکھ سے دین بٹا رہی ہے کہاں کلکتے میں بہو بجار بابو دیدی کہاں ہے مجھے معلوم نہیں مجھے معلوم ہے دیدی کلکتے کے بہو بجار میں رہتی ہے چلو نا بابو دیدی کو لے آئے خبردار خبردار اس کا لاموں میں لیا تو مر گئی وہ میرے لئے نہیں بابو دیدی مری نہیں وہ جندہ ہے وہ کلکتے میں ہے لے آؤ نا بابو دیدی کو اب تیری دیدی ادھر کبھی نہیں آ سکتی پر کیوں یہ بات تو ابھی نہیں سمجھے گا جب بڑا ہوگا تب سمجھے گا بھیا بھیا دیدی کی خبر مل گئی وہ کلکتے میں رہتی ہے تو میں کیا کروں جاؤ نا جا کے دیدی کو لے آؤ نا نہیں بابو نے بھی یہی کہا تم بھی یہی کہتے ہو مگر کیوں دیدی نے ایسا کیا کیا جو تم لوگ اس پر اتنا گستہ کرتے ہو بتاؤ نا بھیا بولو نا یہ بات ابھی نہیں سمجھو گے بھیا جب بڑے ہوگے تب سمجھو گے تُو کہاں گیا تھا رہے سوہے سے خوشتے خوشتے تھک گیا ہوں سارے گاؤں ڈھڑتا پھرا تھوڑا سا میرا بھی خیال ریک اے بڑھا پہ میں اب کتنا سہنا پڑے گا سن ناو لے کے کل کلکتہ جانا ہے چار پانچ دین میں لوٹ آؤں گا سوچتا ہوں تجھے تیرا پھوپی کے پاس چھوڑ کے آ جاؤں نہیں میں ادھر نہیں رہوں گا بہت ستاتا ہے تُو مچھلی کا انڈے بچھلی کا سمجھ آ گیا ہے ان دو تین مہینوں میں جو کمائیں گے اس سے پورا سال چل جائے گا مجھے بھی ساتھ لے چلو نا بابو ناو میں چار پانچ دین رہنا ہے سردی میں بکھا رہ سکتا کچھ نہیں ہوگا میں تمہارے ساتھ رہوں گا میں نے کلکتہ کبھی نہیں دیکھا ہے مجھے ہی ساتھ لے چلو نا بابو اچھا چل مجھے بھی تیرے بینے اچھا نہیں لگتا اس بشال مہا نگری میں اپنی دیدی کو ڈھونڈ نکالنا ایک بچے کے لیے صرف مشکل ہی نہیں ناممکن ہے لیکن ہماری کہانی یہ نہیں ہے ہماری کہانی ہے اگر رتن اپنی دیدی سے ملتا بھی تو کیا کرتا دیدی سنو ملتا ہے یا نہیں بھی کوئی ٹائم ہے ملنے کا دوسرا کوئی جگہ نہیں ملا مرنے کو جو ادھر چلا آیا سبا سبا دن میں بھی چین نہیں سال تیرا نام لے کر ڈھونڈ رہا تھا میں نے سوچا تیرا بھائی ہوگا سو لے آئی تیرا بھائی نہیں ہے کیا رتن میرا بھائی کس کے ساتھ آیا اکیلے آیا ہوں دیدی بابو نام میں بیٹھے ہیں اور تجھ سے ملنے کیلئے میں بھاگ پہ چلا آیا چل اندر چل مینا چل بابو کہاں ہے رہ نام میں جیسے ہی نام کلکتہ پہنچی میں جھٹ سے بھاگ پہ چلا آیا بیٹھ اتنا لمبا راستہ تو آیا کیسے پیدل چلے آیا بیٹھ اتنا لمبا راستہ کچھ کھایا نہیں بہت جور سے بھوک لگی ہے اچھا تو بیٹھ میں تیرے لیے کچھ لات دیا موسیقی 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 چلا پہلے مٹھائی کھا لے موسیقی ارے باس کتنی مٹھائی کتنی مٹھائی تنہیں دی ہے دیدی یہ ساری چیزیں کیا تیری ہیں ہاں ساری چیزیں ہاں کیوں اتنی ساری چیزیں کیسے لے جاؤں گا ٹھیک ہے بیل گاری پہ لات کے لے جاؤں گا کہاں لے جائے گا گاؤں میں میں تو تجھے لے جانے کیلئے آیا ہوں مجھے لے جائے گا ہاں دیکھنا بابو سے کتنا کہا مگر بابو نے سنا ہی نہیں گصہ کیا مجھے مارا بھی کہنے لگے میں اس کا موہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا پھر بھائیہ کے پاس گیا بولا جاؤں بھائیہ جا کے دیدی کو لیا اونا مگر انہوں نے بھی انکار کر دیا کیوں دیدی یہ سب لوگ تجھ سے ناراج کیوں ہیں دیکھ آج میں تیری لیے اچھا سا کھانا بناوں گے بول کیا کھائے گا بھات، ماس اور چٹنے آج تو یہ ساری مٹھائی ختم کر کے رسوئی گھر میں آجا پھر بیٹھ کے بہت سی باتیں کریں گے تو چلے گے نا میرے ساتھ دیدی باد میں بات کرتے ہیں باد میں نہیں آج ہی جانا ہوگا کل صبح بابو نام لے کر واپس جائیں گے موسیقی 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 اس بگی جا کے آگے کوئی بڑا راستہ ہے میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے آگی جا کے بڑا راستہ ملے گا ادھر کوئی مستریو ستری ملے گا ملے گا کتنی سندر چاندنی رات ہے اس کو بولتے ہیں کاغا چاندنی چاندنی رات کو بھوڑ سمجھ کر کاؤوے بولنے لگتے ہیں چلو آج ناو میں جا کے سوتے ہیں نہیں مجھے ڈر لگتا ہے ڈر کس لیے پتہ نہیں کیوں آج صبح سے ہی ڈر لگ رہا ہے جب سے وہ موٹر سائیکل والے بابو لوگوں کو دیکھا ہے کیسے آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے بے شرم بےہودہ لوگ یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم گریبوں کی کوئی عزت ہی نہیں ہوتی ارے تم تو خمکہ ڈھر رہی ہو چاند تو اس گاؤں میں ایک نئی فیکٹری کھولنی والے آئے اب نہ جانے کتنے بابو لوگ شہر سے آئیں گے جائیں گے سب کوئی ایسے خرب نہیں ہوتے ہیں چلو ناو میں جا کے سوتے ناو میں سونا ہے تو گھر کس لئی بنا ہے ارے بابا گھر کے اندر کتنی گرمی ہے ہزر دیکھو نا چندی چندی ہوا گھر چلو کتنے کسیم کا کھانا بنایا ہے دیدی میں نے تو ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا تجھے اچھا لگا بہت اچھا ہم لوگ کب جائیں گے دیدی پہلے کھانا کھا کے تھوڑا سوئیں گے جانے کی بات بات میں سوچیں گے گھر میں اکیلے ایک دم دل نہیں لگتا تو پڑھتا کیوں نیرطن پڑھنا بہت ضروری ہے پڑھائی لکھائی صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کو جاننے کے لیے پہچاننے کے لیے بہت ضروری ہے رہے کچھ بھیجے میں گھوسی بھی میری بات نہیں کب بڑا ہوگا تو کب تک چھوٹا رہے گا چل بہت ہوا آہ اب تھوڑی دیر آکے سو جا ادھر باجا کون باجاتا ہے تُو ہاں سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں آہ کتنا نارم بسترہ اتنے نارم بسترہ پر تو کبھی نہیں سویا اچھا رہتن ایک بات بتا تیرے بھائیا مجھ سے بہت ناراض ہیں نا بہت بہت نا جانے کیوں ہم نے پوچھا بھی دیدی پر اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں تو کہنے لگیں جب تُو بڑا ہوگا تب سمجھے گا بابو بھی ایسا ہی بول رہے تھے آہ 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 دیکھو دیکھو، اس ناؤں میں کوئی ماجی نہیں دکھائی دیتا کیا بات ہے؟ ارے بھائی، ذرا پاس میں ناؤں لے چلو تو ہے بھگوان ہاں ارے تم لوگ دیکھتے کیا ہو جلدی سے اسے اپنی ناؤں میں اٹھا لو نہیں تو بیچاری مر جائے گی ہے جا ہو جا تو نہیں ہوا ہے دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کیا ایک بدنصیب جوان لڑکی کے بھاگ میں جو ہوتا ہے وہ ہی ہوا ہے چلو، ساپ کا پاس چلو گھبراؤ مت بیٹی میں جو تمہارے ساتھ ہوں آؤ جاؤ جاؤ آؤ ادھر آؤ جاؤ بیٹی آؤ یہاں آؤ یہ تمہاری ڈائری ہے اس میں انگ اٹھا لگاؤ ہم تمہارے گھر خبر بھیج رہے ہیں تب تک تمہیں جیل کے اسپتال میں رہنا پڑے گا ڈاکٹری پرکشا کے بعد تمہیں جیل کا سٹڈی میں رہنا ہوگا پھر تمہارے گھر سے تمہارے پیتا یا تمہارے پتی آ کر تمہیں ساتھ لے جائیں گے شtag TJ ڈاکٹر 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 باہر چل باہر چل کے باہر چل ارے ارے کیا بات ہے بھکا کیوں دے رہی ہے آہستہ بول میرا چھوٹا بھائی میرا بھائی اندر سویا ہے اچھا سن ایک پارٹی ہے بھدر پارٹی ادھر نہیں آئے گے ہوتل میں چلنا ہے چل ابھی نہیں جا سکتی ارے دبل پیسہ ملے گا ابھی کہیں نہیں جا سکتی میرا بھائی مجھ سے ملنے آیا ہے پھر سو روپیاں چھوڑ دے گی کہانا نہیں ارے تجھے سو روپیاں کبھی کسی نے دیا ہے نہیں دیا تو نہیں دیا تیرے پاس آئی کبھی پیسہ مانگنے کو پھر دادا کو جا کے بولو ہاں جا 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 بول جا کے دادا کو کیا کر لے کا تیرا دادا گلہ کٹ دے کا کیا نکل یہاں سے دادا کا بچہ دھمکی دیتا ہے دادا کی تمہارے گھر سے تو کوئی آیا نہیں اور آئے گا بھی نہیں تم اب کیا کروگی دیکھو تم اگر چاہو تو سرکاری آشرا میں ہوم جسٹیٹوٹس کے لیے وہاں تمہیں بھیج سکتے ہیں یا پھر اپنا انزام تم خود ہی کر سکتے ہو میرا تو کوئی تھوٹک آنا نہیں آج ادھر تو کل ادھر تمہیں ساتھ لے کر میں کہاں کہاں گھومتا پھروں گا لیکن سنو میرا ایک جان پہچان کا گھر ہے وہ لوگ بہت اچھے آدمی ہیں وہاں تمہیں کسی بھی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی اگر تم چاہو تو بہت دنوں بعد یاد کیا ہے آپ نے بڑی ہی کرپا ہے آپ کی مانگل ہو تم سب ٹھیک سے ہو تو بس آپ ہی کی کرپا ہے بابا اس ہی ابھاگین کے بارے میں میں نے تم سے کہا تھا تم اسے اپنے پاس رکھ لو بھگوان تمہارا بھلا کرے آدم لالسہ کی شکار ہوئی ہے بیچاری جیسا کی ہمارے سماج میں ہمیشہ سے ہوتایا ہے نہ ہی اس کے باپ نے نہ ہی اس کے پتی نے اسے اپنے گھر پر ستھان دیا تم اسے اپنے پاس رکھ کر کچھ کھام سکھاؤ یا لکھاؤ پڑھاؤ تاکہ اپنی دیکھ بھال یہ خود کر سکے آپ کی جو اچھا ہے وہی ہوگا بابا نندہ اسے اندر لے جا تمہاری جیسی بہت سی ابھاگینیں ہمارے پاس آتی ہیں جاؤ اوپر جا کر ناہا لو کچھ کھا لو بعد میں اتمنان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے جاؤ بیٹی کیوں بے سادھو کے بچے سادھو پہلے پولیس کے پاس کیوں گیا تھا پہلے پولیس کے پاس نہیں جاتا تو لفڑا ہو جاتا مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ پولیس اس کے گھر خبر بھیجے گی اور اس کے گھر والے اسے واپس لینے سے انکار کریں گے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کانون بھی رہا اور مال بھی مل گیا لالا پیسے لہ کم سے کم ایک ہزار ہم رتن اوٹ اوٹ رتن تجھے جانا ہے رتن دیر ہو رہی ہے بابو بے چین ہوں گے بیل گالی کھاں ملے گی سارا سمان جو لے جانے تو خیلی بتا دے میں جا کے لے ہوں گا نہیں میں نہیں جاؤں گی ترسا تجھے کے لیے جانا ہے پھر میں بھی نہیں جاؤں گا چپلا وہ لالوالا کلپ زرہ دے نا کیا بات ہے تو ابھی تک تیار نہیں ہوئی سانچ ہونے والی ہے سانچ ہونے والی اچھا تو چل میں بات محلاتی ہوں رتن اوٹ تجھے جانا ہے بولا نا تُو میرے سات نہیں جائے گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا ادھر کہا رہے گا تُو تیرے پاس نہیں میں تیرے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں دیدی میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا سن نہیں سن نہیں نہیں سن میرے بھائی نہیں 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 ایسا نہیں کرتے میری بات سن یہ یہ جگہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے دیکھ دنیا میں تجھ سے پیارا میرا اور کوئی نہیں ہے پھر بھی میں کہتی ہوں یہ جگہ نہیں ٹھیک ہے تیرے لیے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اب میں پھر کبھی نہیں ہوں گا راتن میں جانتی ہوں میرے بھائیہ اس کے بعد تم سے ملنے کا موقع مجھے پھر کبھی نہیں ملے گا پھر بھی میں سن یہ دس روپے اپنے پاس رکھ لے اس گلی سے نکل کر ٹھرام راستہ ملے گا اس میں چڑھ کے جانا بیدل مت جانا جا تو کیوں نہیں جائے گی جیدی تو جب بڑا ہوگا خود سمجھ جائے گا دیدی جب میں بڑا ہوں گا تب تجھے آ کے لئے جاؤں گا تب میں کسی کی بات نہیں سنوں گا تب میں کسی کی بات نہیں سنوں گا یmm تب میں کسی کی بات True تب میں کسی کی بات نہیں سنوں گا موسیقی